اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ کچھ پاکستان سٹڈیز کے ایم سی گیوز ہیں ایکچلی ہم نے فری پرپریشن اور فری ٹیس سیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے تو جن سٹوڈنٹس نے فری ٹیس سیشن دینا ہے وہ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ لازمی کیجئے گا اس کے علاوہ آپ یہ ایم سی گیوز تیار کریں یہ بہت اچھے ایم سی گیوز ہیں اس میں لیٹ میں تقریباً ایم سی گیوز آ جاتے ہوتے ہیں تو آپ کو آنے چاہیے فرسٹ ایم سی گیوز تھا وزیر خان موسکل لاہور میں جو مزید وزیر خان جو ہے وہ لاہور میں ہے بہرام خان وزا ٹوٹر آف بہرام خان کس کے ٹیچر تھے ہمائیوں ایک اکبر کے اختر کے نہیں اکبر کے فرسٹ بیٹوین بابر اگینسٹ ابراہیم لوڈی جو پہلی جنگ ہوئی تھی بابر کے خلاف ابراہیم لوڈی نے کی تھی وہ کب ہوئی تھی فرسٹ بیٹوین بابر اگینسٹ ابراہیم لوڈی ملی غازی ملی غازی کس کا ریال نیم ہے غیاس الدین تغلق کا اس تغلق سلطان پہلے جو تغلق سلطان تھے وہ غیاس الدین تغلق تھے اور ملی غازی بھی انہیں ہی کہا جاتا ہے پہلا جو کنال ایریگیشن سسٹم تھا وہ کس نے بنایا تھا فیروز شاہ تغلق نے وہ بھی تغلق کے خاندان سے ہے تو انہوں نے ہی بنایا تھا دا لوڈی ڈینسٹی ڈینسٹی وہ کس نے فاؤنڈ کی تھی بہلوال لوڈی دا سید ڈینسٹی کس نے فاؤنڈ کی تھی خیزر خان نے دا بلند دروازہ کام پر واقع ہے فتح پور سکری دینِ الٰہی دینِ الٰہی جو ایک نیا ریلیجن ہے وہ کب ایجاد ہوا تھا 1582 میں نور جہان کس کی پیاری تھی جہانگیر کی ملکہ تھی آمیر خسرو اسکار آمیر خسرو کو کیا کہا جاتا تھا پیرٹ آف انڈیا دا بیگسٹ موسک بیلڈ بائی سب سے بڑی جو مسجد تھی وہ کس نے بنائی تھی شاہ جہانے آریا سماج کس نے فاؤنڈ کیا تھا وہ تھا دایانند سیرا سوٹی آریا سماج کب فاؤنڈ ہوا تھا 1875 میں وردہ سکیم تھی وردہ جو سکیم تھی وہ کس نے لیکھی تھی زاکر حسین نے انڈیا دا فرسٹ گیٹ آف انٹرنس آف یورپ پہلا جو انٹرنس کا گیٹ تھا وہ یورپ کا یورپینز کا وہ کون سا تھا بنگال ٹوم آف ہمائیوں اس ان ہمائیوں کا جو مینار ہے جو وہ ہے ٹوم ہے وہ کہاں پہ ہے دیلی میں ٹوم آف جہانگیر جہانگیر کا جو مقبرہ ہے وہ ہے لاہور میں دایل نیم آف نور جہان نور جہان کا ریال نیم کیا تھا مہرون نسا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ بیٹوین پاکستان اینڈ افغانستان کب ٹرانزٹ جو ایگریمنٹ ہوا تھا نائنٹین سکسٹی فائف میں مائی لیڈر آ بائیوگرافی آف کائیدیازم was written by مائی لیڈر کائیدیازم نے بائیوگرافی لکھی تھی وہ کس نے لکھی تھی مائی لیڈر آ کائیدیازم یعنی کائیدیازم میرے لیڈر ہے وہ کس نے لکھی تھی بریٹش اکوپائیڈ پنجاب ان نائنٹین ایٹین فورٹی نائن بریٹش نے پنجاب پے اٹھارہ سو انچاس پہ قبضہ کیا تھا بریٹش نیام بریٹش نیام سندھ پہ قبضہ کیا تھا اٹھارہ سو تکتالیس میں بریٹش نے بلوچستان پہ قبضہ کیا تھا ایٹین تھرٹی نائن پہ پریوی پربیتزیزیشن پروگرم بگنن پاکستان جب یعنی کہ سنتوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا تھا سکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا تھا وہ کب سٹارٹ ہوا تھا انیس سو اکانوے میں فروم پشاور ٹو لینڈ لنڈی کوٹل دیروار پشاور سے لنڈی کوٹل تک تھرٹی فور ٹننلز آتے ہیں دیرا آدم کھیل is called gun factory of the tribal areas یعنی کہ جو جھگڑوں کے areas سے ان کا جو دیرا آدم کھیل تھا اس کو gun factory کا نام دے دیا گیا تھا کشن گنگا ڈیم آف انڈیا is building up on river ڈیلم کشن گنگا ڈیم جا وہ انڈیا میں کام پہ بنا تھا دریائے کشمیر میں دریائے نیلم پہ پاکستان نیکرگنائز پیپل ریپبلک چائنہ پاکستان نے چائنہ کو کب ایک سرپ کیا تھا انیس سو پچاس میں یعنی کہ تین سال بعد the resting place of امام بخاری is in امام بخاری کا جو مقبرہ ہے جہاں پہ وہ اس وقت مدفن ہے وہ ہے ازباکستان the silver fiber of پاکستان پاکستان کی جو silver fiber جسے قائد ہے وہ ہے cotton کپاس مولانا زفر علی خان was the chief editor of زمیندار زمیندار ایک اخبار کا نام تھا اور مولانا زفر علی خان اس کے chief editor تھے which مسلم نیوز پر supported نہرو رپورٹ کون سا مسلم نیوز پر تھے جو نہرو رپورٹ کو نہرو رپورٹ جسے سپورٹ کر رہا تھا وہ تھا زمیندار نواب موسیل ملک پرپیرد نواب موسیل ملک کیا پرپیرد کرتے تھے the point similar deportation شملا کانفرنس کے جو points تھے وہ نواب موسیل ملک نے تیار کیا تھے مرالا ہیڈ ورکس has been constructed on مرالا ہیڈ ورکس جو ہے وہ دریائے چنہاں پر بنے ہیں جو دریائے سواد وہ کس سے بلونگ کرتا ہے مالا کنڈوین سے the biggest market of پاکستان export and import جو سب سے بڑی پاکستان کی export and import market ہے وہ USA ہے the system of separate electorate first introduced in پاکستان جب پاکستان کی separate electorate سب سے پہلے دفعہ پاکستان میں 1985 میں آئی تھی when water occurred between provinces پانی جو ہے وہ کب پہلے دفعہ چھوڑا گیا تھا ان میں سوبوں میں 1991 میں where ravel ڈہم constructed on ravel ڈہم جو ہے وہ کہاں پہ constructed ہوا تھا ریور کو رنگ پہ ڈواب between ریور راوی and چناب is called رچنا ڈواب جو جسے گوٹ کی بھی کہتا ہے اُردو میں ڈواب جو اسے کہا جاتا ہے دریائے راوی اور دریائے چناب کے جو درمیان میں ڈواب ہے اسے کہا کہتا ہے رچنا ڈواب بالا حسار فورٹ بلڈ ڈون بالا حسار جو فورٹا قلعہ تھا وہ کب وہ کس نے بنایا تھا بابر نے who administrated the oath of prime minister to لیاقت علی خان لیاقت علی خان کو کس نے کروایا تھا محمد علی جنانے اکاریزہ محمد علی جنانے where copper deposits in copper کہاں پہ ڈیپوزٹ ہوتی ہے چاگی میں who supported پاکستان ریزولیشن پاکستان ریزولیشن سن پروینس سے کس نے سپورٹ کیا تھا عبداللہ حرون نے where is چانڈ کا میڈیکل کالج چانڈ کا میڈیکل کالج کہاں پہ ہے لڑکانہ میں where artificial forest is are being maintained artificial forest جو ہے وہ کس چھانگا مانگا میں which is پاکستان second largest foreign exchange earner crop پاکستان کی سکینڈ نمبر والی foreign exchange earner crop وہ کونسی ہے فصل کونسی ہے جو باہر زیادہ در ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ہے رائس یعنی کی چاول آیا آیا آیا